بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ان حساباتوں کو ہی ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری تمام نگانے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور سنا اور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین آپ واپس آت کے اپنے موجود کی طرف ناظرین وہ کروز مزائل جو تھا تو امریکہ کا لیکن پاکستان کے ہاتھ لا گیا اور پاکستان اس مزائل کو سٹیڈی کر کے دنیا کی جدید اور خفیہ ترین تکنالوجی کو پاکستان میں ہی بنانا شروع کر دیا پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ مزائل تکنالوجی میں آئے سے دہائیوں پہلے امریکہ اور روسی ایسے دو ممالک تھے یہ ان پر کام کر رہے تھے چائنہ نے بہت بعد ایسے مزائل ڈویلپ کرنا شروع کیے خاص طور پر امریکہ کی مزائل تکنالوجی ایسے تکنالوجی تھی جس کو دنیا کے تمام مزائلوں پر بڑھتری حاصل تھی اگرچہ امریکہ کے تمام ملٹری ایکویٹمنٹ دوسرے ممالک کو سیل کل کے دستیاب ہیں لیکن امریکی مزائل وائد ایسی تکنالوجی ہے جو کسی دوسرے ملک کو اب تک فروک نہیں کی گئی یہی وجہ تھی کہ امریکہ کے ان مزائلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ ملک طلب گار تھا جس کو ایسے مزائلوں کی ضرورت تھی خاص طور پر امریکن کروز مزائل اس وقت دنیا کے ٹاپ کروز مزائلوں میں شمار ہوتے تھے ان مزائلوں میں ایک مزائل ٹوما کروز مزائل تھا جس کو 1983 سے ہی امریکی فرسز استعمال کر رہی تھی اور ان مزائلوں کو امریکہ کی جنرم سے انتہائی خفیہ اور جدید تکنالوجی کا حمل مزائل ڈکلیر کیا گیا تھا اس مزائل کو امریکہ کی جنرم سے بلکل اسی طرح سے خفیہ رکھنے کیلتی بہت سے انتظامات بھی کیے گئے تھے یہ مزائل 1983 سے 1998 تک بلا شبہ انتہائی جدید اور خفیہ ٹکنالوجی کا حمل ہی مزائل رہا لیکن پھر امریکہ کی باتقسمتی کہہ لیں یا پھر پاکستان کی خوش قسمتی کہ 20 اگست 1998 کو امریکہ کی جانب سے افغانستان طالبان کے ٹکانوں پر ایک ایسا ہی مزائل کو لانچ کیا گیا امریکہ کا یہ ٹوما مزائل اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان کے علاقے میں صحیح سلامت حالت میں زمین پر گر گیا مزائل اس حالت میں زمین پر گرا تھا کہ اس میں بلاسٹ نہ ہو سکا پاکستان کی فورسز کی جانب سے امریکہ کس جدید مزائل کو ریکاور کیا گیا اور پاکستان کے سائنٹسٹ اور ویپن اکسپیٹ کی جانب سے اس مزائل کو سٹڈی کیا جانے لگا 20 اگست کو پاکستان کی فورسز کے ہاتھ یہ مزائل لگا تھا اور 28 اگست 1998 کو ہی پاکستان کی طرف سے اس مزائل کو کھول دیا گیا اس وقت پاکستان کی جانب سے ہی یہ کلیم کیا گیا تھا کہ پاکستان امریکہ کس مزائل کو نہ صرف سٹڈی کر رہا ہے بلکہ امریکہ کی سیکریٹ ٹکنالوجی کو آنلاک کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے پاکستان کی طرف سے کھاگ ایک پاکستان امریکہ کس ٹکنالوجی کو آنلاک کر کے پاکستان کی مزائل پروگرام میں شامل کرے گا یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب پاکستان کروز مزائلوں پر کام شروع کر چکا تھا پاکستان کی طرف سے خاص طور پر امریکن ٹوما مزائل کے گارڈننگ سسٹم کو انسپیکٹ کیا گیا اس کے ساتھ دوسری آن بورڈ کامپلوٹر سسٹم اور پروپیلین سسٹم کو بھی دیکھا گیا امریکہ کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ پاکستان اس مزائل کے ٹکنالوجی کو چینہ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے 1998 میں پاکستان کے افیشل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ہاتھ امریکہ کے یہ مزائل لگنا بلکل ایک چیک بورڈ کی طرح ہی ہے خاص طور پر سیٹلائٹ گلوبل پوزیشنی سسٹم کے ساتھ لیس مزائل اور اس کے ٹکنالوجی پاکستان کے لیے بہت کارامل ثابت ہو سکتی تھی امریکہ کو اس مزائل کے پاکستانی فورسز کے ہاتھ لگنے پر بہت سے پرشانیامی تھی امریکہ کے جانب سے پاکستان سے اس مزائل کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کی تھی پینٹاگون افیشل کی جانب سے اس وقت پاکستان کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ پاکستان ان کے اس مزائل کے ٹکنالوجی کو انلاک کرنے کی کوشش نہ کرے خاص طور پر امریکہ کی جانب سے پاکستان کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ پاکستان ایسے کوئی بھی ٹکنالوجی چینل کے ساتھ شیئر نہ کرے امریکہ جانتا تک یہ صرف ایک ٹکنالوجی نہیں بلکہ یہ دونوں ممالک کے لیے بہترین کروز مزائل بنانے کا بہترین موقع ہے پاکستان کی طرف سے اس وقت امریکہ کو یہ کھا گیا تھا کہ ان کا یہ مزائل لیبارٹریز میں کھل چکا ہے پاکستان نے اس مزائل کو سٹڈی کیا اور اپنے پیلس سے شروع کیے گئے پروگرام جو کہ کروز مزائلوں کے لیے تھے ان کو آگے بڑھانے کے لیے امریکن ٹوما مزائل سے معاملت لی گئی اور ایسے بہت سے خصوصیات کو پاکستان نے اپنے کروز مزائل میں شامل بھی کیا پاکستانی ٹوما پاک مزائل کو دیکھ کر جو مزائل ڈیویرپ کیا گیا تھا اس کو بابر کروز مزائل کہتے ہیں یہی وجہ کہ امریکہ کی جانم سے یہ کھا گیا کہ پاکستان نے امریکن ٹوما کا پاکستانی وریند یار کر لیا پاکستان نے جو مخالف مزائل کی ٹکنالوجی چینک ساتھ شیئر کی تھی یا نہیں یہ تو دونوں ممالک کی طرف سے کنفرم نہیں کیا گیا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ امریکہ کی سیگرٹ ٹکنالوجی کروز مزائل پروگرام میں بہت کارامل ثابت ہوئی پاکستان اس وقت بابر کروز مزائل کے لیے کام کر رہا تھا ایسے ویپن جو نہ صرف نیوکلیر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ملکہ مزائلوں کا اب تینوں پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے کروز مزائل پروگرام کے آگاز میں ہی پاکستان کے ہاتھ امریکہ کا اس طرح کے جدیر مزائل لگ جانا یہ ناصر پاکستان کے لیے خوش قسمتی کی بات تھی بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کے دشمن ممالک کے لیے بھی انتہائی پرشانی کی بات تھی یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھارت کی جنرم سے امریکہ پر دباؤ ڈالا گے کہ وہ پاکستان کو اس پر مجبور کرے کہ وہ امریکن مزائل کو امریکی فورسز کو واپس کر دے اگر دیکھا جو تو امریکن ٹوما پاک مزائل نے پاکستانی کروز مزائل کو بہت سپورٹ کیا اور پاکستان اس وقت کروز مزائل کے حوالے سے جہاں کھڑا ہے اس میں امریکہ کس مزائل کا بھی تھوڑا بہت عمل دکل ضرور ہے ناظرین اکرام آپ اس بارے میں اپنے رائے کا دار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے کا ناظرین مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی ویڈیو پسندانی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنی پیارے ملکے پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تار انفارمیٹر ویڈیو سب سے پہلے مل کریں کیونکہ ناظرین ہم ماروز پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ انفارمیٹر ویڈیو بنات رہتے ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا ہے ناظرین پاکستان کن مایہ ناظرین جینئر اور سائنس دانوں جنہوں نے ٹومہ پاک مسائل کو آنلاک کر کے پاکستانی کروز مسائل بنایا ان کے لئے کمیٹ باکس میں ایک سلام تو ضرور بنتا ہے ناظرین اپنی پاک فوج سے محبتوں کا اضار کرتے ہوئے کمیٹ باکس میں